مکعی مشہور نام مکعی ہمارے دھیاتوں میں اکثر کاشت ہوتی ہے جانور بھی کھاتے ہیں مکعی کے بھٹے ام بڑے شوق سے کھاتے ہیں مکعی انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے مکعی کو گہوں کے آٹا کے ساتھ جوار میں جوہ میں ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے مکعی کا آٹا بھی مفید ہے اس کی روٹی بہت مفید ہوتی ہے میدہ کے امراض کے لیے جگر کے امراض کے لیے جلدی امراض میں بھی اس کا استعمال کرائی جاتا ہے شگر میں اس کا استعمال کرائی جاتا ہے مکعی جو ہے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ گہوں کی طاقت سے زیادہ طاقت مکعی میں پائی جاتی ہے مکعی بادی کا درد ختم کرنے کے لیے بادی پت اور کف یعنی گلے کے امراض جلد کے امراض اور میدہ کے امراض کے لیے مکعی کا استعمال بہت مفید ہے مکعی کا مزاج جو ہے سرد خوشک ہے مکعی کے بارے میں میں یہ کہوں گا دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے مکعی یہ وہ گل ہے کہ گلستان کو بھی جس پر ناز ہے اس کے ہر ایک برگ میں دلگیر پنا راز ہے مکعی خوشبودار پودا ہے خوشبودار ایک گھاس ہے خوشبودار ایک چارہ ہے جو جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور جانوروں کی افاظت کے لیے مکعی کا استعمال بہت مفید پایا گیا ہے اور اس کا استعمال ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے جب آپ کو درد ہو درد گردہ یا پشاب میں جلن ہو یا پشاب میں رکاوٹ ہو پشاب جاری نہ ہو رہا ہو تو مکعی کے بھٹے کے جو پر کان سلک ہوتے ہیں نرم بال اس کا جو شاندہ بنا کر استعمال کر آیا جائے یعنی چھان لیا جائے اور شہد ڈال کر یا کالا نمک ڈال کر یا مصری ڈال کر آپ استعمال کر آئیے تو درد گردہ جو ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گا پشاب کی رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی پشاب جاری ہو جائے گا اور اگر پشاب میں جلن ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی پوری دنیا میں اس پر ریسرچ ہے اور اس کا استعمال گردے کے امراض کے لیے مسانہ کے امراض کے لیے استعمال کر آیا جاتا ہے یعنی بغیر دوا کے آپ اس مکعی سے درد مسانہ اور درد گردہ پتھری میں اس کا استعمال بہت مفید ہے یعنی مسانہ کی پتھری ہو گردہ کی پتھری ہو یا پتہ کی پتھری ہو اس کے لیے بہت مفید ہے یہ جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے جسم سے پائزن کو نکالتا ہے مکعی کی روٹی استعمال کیا جائے مکعی کا جشاندہ استعمال کیا جائے مکعی کا خساندہ استعمال کیا جائے لیکن امراض میں ہمیشہ جب بھی آپ استعمال کریں اس کے نرم بال کان سلکہ استعمال کریں یا مکعی کے دانے جو ہیں وہ بھی آپ استعمال کریں جشاندہ بنا کر تو وہ بھی مفید ہے لیکن بیچ میں آپ شہر ڈال لیجئے تو سب سے بہتر ہے مکعی کو اردو اور ہندی میں مکعی کہتے ہیں انگلیش میں انڈین کان کہتے ہیں لاتینی میں زیا مسلن کہتے ہیں سنسکرت میں مکہے بنگالی میں بھٹا گجراتی میں مکوئی کہتے ہیں مزاج اس کا جو ہے سرد خوشک ہے تیز درد میں مسانہ گردہ اور جگر کے تیز درد میں اس کا جو شاندہ بہت ہی مفید ہے یہ طبی مہرین کی ریسرچ ہے دیکھتے رہیے میرے لیکچرز یوٹیوب پر سرچ کیجئے ہزاروں میرے لیکچرز آ چکے ہیں آپ کی صحت بڑھتے ہوئے امراض اور حکیم عامر رضا کو بھایا کے لیکچرز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے